ڈاکٹر صاحب حکومت کے پاس بھی آپشن مذاکراتی ہے یا کچھ اور بھی کیونکہ ہم آدم اعتماد کی باتیں بھی سمجھ رہتے ہیں دیکھ یہ بڑا سمپل ہے آپ اتنے اتمنان کا اظہار نہ کریں اس بیان پہ کیونکہ ہماری پولیٹکس ایک کرائسز سے دوسرے کرائسز میں جاتی ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ دو دنیا تین دن کے بعد کیا صورتحال ہوگی میں تو اب دنوں کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں اور باقی رہا حکومت جو حکومت کی روٹین ہے اس کے مطابق تو یہ بات اس لیے accept نہیں ہوگی کہ عمران خان نے کہی ہے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے پہلے کہا کرتا تھے توڑ لو دو اسمبلیاں اور کرا لو الیکشن جب انہوں نے توڑنے کی بات کی وہ کہتے ہیں یہ تو غلط کام ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ کیونکہ عمران نے دیا اور پھر یہ ہے کہ آپ ساری گفتگو میں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ عمران نے جب کہا ہے گفتگو کریں تو کس موضوع پہ گفتگو کریں اس نے ایک موضوع کا بھی تذکرہ کیا ہے ہاں یہ اور الیکشن کے لیے اس وقت حکومت رسکنگ لینا جاتی لیکن میرے نزدیک اگر آپ الیکشن کو ڈیلے کریں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا حکومت کو نہیں ہوگا حکومت کو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر وہ اقتصادی معاملات اور اقتصادی مسائل کو محصر طریقے سے ایڈریس کر سکیں اور وہ حکومت ایڈریس نہیں کر سکتی اکیلی اچھا اس کے لیے ایک ایک لمبی سوچ کی ضرورت ہے نہ ان کے پاس کوئی اقتصادی سوچ ہے اور نہ ہی اس بات کو یہ ایڈریس کرنے کے لیے اب بڑے خوش ہے کہ جی سعودی ریبیا نے وہ جو پیسہ دیا تھا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا رکھنے کے لیے ٹھیک ہے انہیں معاشیوں والے سے کوئی روٹ میں ابھی حکومت کے پاس دکھائی نہیں دیئے